کیم جو بجا مجھا بھائی لوگ آج بات کرنی ہے گینکس آف وازے پور کی گینکس آف وازے پور کا فاہیم خان اور فیصل خان باپ بھائی ماں موزی کا بدلہ لینے میدان میں اترا کی زب کی وارٹ لگ گئی تھی بیڈو فلم میں بتایا گیا ہندو مسلم مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہ تھا یہ پاریواریک لڑائیاں تھی جو اپنے اچ پاریوار میں لڑی گئی تھی رامہ دیر کی گینگور الگ تھی اور فیصل خان کی الگ یعنی فاہیم خان ریال لائف میں رامہ دیر کون ہے وہاں بھی آپن بتایا گا ہاں مگر ایک بات ٹوٹل صحیح ہے کہ فلم میں جس طرح کی گینگور دکھائی گئی اس سے کہیں زیادہ ریال گینگور تھی مگر فلم نے آج واسیپور کی جو ایمیج بدل کر رکھ دی وہ بہت غلط ہوا فلم ریلیس ہوئی تب سے اکھے واسیپور قصبے کو بری نظر سے دیکھا گیا پھر ہمیں ان باتوں پہ نہیں جانا چلو ریال گانی سنا دے پھائی لوگ فلم میں گانی کی شروعات ہوئے لیے 1980 کے دسک سے مگر اپن شروع کرے گا 1956 سے سال 1956 میں بیہار کے بیلڈر بولے تو واسی صاحب نے دھنباد کے بیچو بیچ ایک جنگل کو کٹوا کر ایک محولہ بنوایا تھا بعد میں اس محولے کا نام واسیپور ہی پڑ گئے لیے اس سمائے اس محولے میں مہت سو لوگ رہتے تھے مگر آج کی آبادی ڈھائی لگ کے پار ہو گئے لیے واسیپور بولے تو دھنباد کا سب سے بڑا محولہ ہے اور یہاں کے چھوکرے لوگ ویڈیسوں میں بڑی کمپنیوں میں جوب کر رہے لیں یہ تھا واسیپور کا انٹرو اب زونو گینگس آب واسیپور کا انٹرو اسی کا دسک تھا اس وقت اکھے جار گھن میں کوئلہ خدانوں کو لے کر ورچسو کی کھونی جنگ جاری تھی وہیں واسیپور محول لے کا ایک خان جو کوئلہ خدانوں کو چھوڑ کر لوہے کے گھندے کو اپنا سامراجے بنانا چاہتا تھا اس وقت ڈیرنگ کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ تھا اب دیرے دیرے لوہے کی تذکری کرنے لگا اب پیسہ روتبہ اور پاور ملا تو ایک سمیہ کے سفیق کو لوگ سفیق خان صاحب سے پکارنے لگے سفیق خان بولے تو سردہ خان اور گرگر جا جانے اکھے واسیپور میں ڈنگ کا بجا دیئے مگر بھیل میں جو سن دکھایا گیا وہی سہیچ سفیق خان کو بیٹرل بمپر ٹپکا دیا گیا سفیق خان کے بعد گینگز کی کمان سنبھالی سفیق خان کی بتنی نظمہ خاتون نے جب تک بھائیم خان گینگ سنبھالنے لائک نہ ہوا تب تک نظمہ خاتون اور گرگر جا جانے لوہے کے دندے کو برکار رکھ کر اپنا سامراج یہ جلائیا اب گینگز آف واسیپور کی کمان آئی سفیق خان کے بیٹے بھائیم خان کے ہاتھوں میں اس وقت لوہا اور ٹرانسپورٹ کے دندے میں خان بریوار کو ٹک کر دنے کہیں دوسرے گان اُدھر چکے تھے اب ہونی تھی گینگز آف واسیپور کی سب سے بڑی گینگور فائیم خان کا سب سے بڑا دوسمن تھا بولت و سابیر انساری اب واسیپور کی کمر مکدونی گلی میں دو پریواروں کے بچ گینگور سور ہو گئی آئے دن ایک دوسرے کے چھوکرے لوگ کو ٹھوک دیا جاتا اب عالم یہاں تھا کہ واسیپور کی اس گلی میں ایسا ایک مہینہ نہ بھی تھا جس میں کھون کے چھٹے نہ اُڑے ہو 29 جنوری 2004 کو فائیم خان کے گھر سابیر انساری نے اپنے چھوکرے لوگ سے ایک بڑی کولی باری کروائی تھی ایس سین کو بھیل میں درسایا گیا وہیں بدلے کی آگ میں فائیم خان نے سابیر انساری کے کئی چھوکرے لوگ کو ٹھوک دیے لیا اکتوبر 2004 میں سابیر انساری نے فائیم خان کی ماں نظمہ خاتون اور موسی کو ڈائیمنٹ ریلوے کروسنگ کے پاس گولیوں سے بھون دیا اب فائیم خان باپ بھائے ماں موسی کا بدلہ لینے میدان میں پوری تیرہ اُتر چکا تھا بولے تو آپ کا گولہ سال 2009 میں فائیم خان نے نیا باجار میں ساکیر کو ٹھوک دیے لیا مامو کو امرگیت کی سزا ہو گئے لیا آج بھی وہاں خاکیڑی جیل سے اپنی گینگز کو اپریٹ کر رہے لیا جیل میں رہتے ہوئے فائیم خان نے تین مدر گروائے اور دس انیا کانڈ بھی ٹوٹل بولے تو تیس ریکورڈ بے کانڈ اس کے نام درج ہے باہر فائیم خان کا چھوکرہ بولے تو اکبال خان اکتی گینگ کو اپریٹ کر رہے لیا اب پھر سے وازیپور میں اس خان بیرادری میں گینگ ور ہوئے گا کیونکہ فائیم خان کے چھوکرے اکبال خان اور فائیم خان کی بہن کے چھوکرے جیا اور رحمان حیدر علی اور سوکت اور بندی کے بیچ ماحول کرمایا ہوا ہے مگر بھائی لوگ ریل گینگس آف وازیپور کے ریل ویلن ہے رامادیر ارکھ سورت دیوزی خویلا خدانوں کو لے کر ان ڈھاکوروں کے پیس جو گینگ ور ہوئے لیں جس نے وازیپور سمیت اکھے دھنبات کو ہلا کر رکھ دیا تھا اسی کے دسک سے لے کر آج تک تیس سے زیادہ جانے جا چکی ہیں اگر آپ لوگ کمنٹ کرو گے تو اپن گینگس آف وازیپور ٹو لے کر آئے گا اور اس میں رامادیر ارکھ سورت دیوزی سینگ مینسن اور رگوکل کرانے کی گینگور کی بات کرے گا چلو بھائی لوگ اس گجراتی بھائی کا رامرہ ملتے ہیں بھائی سورت دیوزی